ہیلو آپ کی جو ہے وہ ٹیم کا ستھیہ ناس ہو جاتا ہے اگلے ورلڈ کپ تک آپ صرف ری بلڈ کر رہے ہوتے ہیں یہاں میری آپ سے گزارش ہے یہ واقعی ٹیلنٹیڈ ٹیم ہے اس گروپ کو نہ چھڑیں شوئے ملک نے پاکستان کو بہت کچھ دیا وہ سائی ٹائم پر ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے ایک جگہ چھوڑی ینگسٹر کے لیے آپ اس کو رہنے دیں آصف علی کو کانفیڈنس دیں پاور ہیٹنگ آپ کے آصف علی کا ہے اس کو کانفیڈنس دیں اور شوئے ملک نے بات کری کہ آپ پاکستان کی پلاننگ اگلے ورلڈ کپ کی نہ کریں آپ ہر سیریز بائی سیریز پلانن کریں میں آپ سے کہتا ہوں ایسا نہ کریں کیونکہ آپ کو ریاکٹیو پلاننگ کی نہیں پرو ایکٹیو پلاننگ کی ضرورت ہے آپ کو پاکستان کی دومیسٹک سٹرکچر کو سیٹ اپ کو ٹھیک کرنی کی ضرورت ہے جو بات عمران خان نے کہی لوگ ان پر بڑے باتیں کر رہے ہیں کہ لو جی چھے ٹیم میں ہو جائیں گی باقی لڑکے کیا گھانس چڑھنے جائیں گے لیکن دیکھیں عمران خان کا ویجن دیکھیں عمران خان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایک ویجن لے کے چلتے ہیں وہ آئیڈیا نہیں دیتے ان کے پاس سلوشن بھی ہوتا ہے چھے ٹیم میں ہونے سے آپ کی جو چیف جو چار سیلیکٹر ہوں گے ان کو ٹائم ملے گا ان لڑکوں کو پرکھنے کا ان کی پرفارمنس دیکھنے کا کھالی سٹیٹ سے وہ لڑکے آگے نہیں آئیں گے ان پہ آپ ان کو جا کے ان کا گیم دیکھ سکیں گے کہ اگر وہ میچ جیت رہے ہیں تو کس سیچویشن جو جیت رہے ہیں وکٹے لے رہے ہیں تو کس کیلبر کے پلیئرز کی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کو اس وقت چاہیئے مکی آرثر کو آپ بیٹھے رہنے ہیں پلیز مت چھنے مکی آرثر نے آپ کو ایک ایسا گروپ بنا کے دیا ہے دو تین سال میں جو آپ کی بیس آپ کو دو سالوں میں پتا چلے گا کہ آپ کے پاس کیا ٹیم ہے اس کو ٹائم چاہیے ٹھیک ہے یہ جیت اور ہار گیم کا حصہ ہے لیکن مکی آرثر نے ہمیشہ پروف کیا ہے کہ جب پاکستان کیلیم ہاری ہے وہ ہمیشہ ایک بہت ریزاؤنڈنگ کمبیک کیا پاکستان کیلیم نے بہت سٹرونگ کمبیک کیا اور یہ کیریکٹر بیلڈنگ جو ہے نا یہ ٹیم میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آیا کیریکٹر ٹیم کا پھر سے ورلڈ کپ میں کہ جہاں چار میں جیتے ہیں تھے آخری وہ چاروں جیتے ہیں رنڈیٹ پر بہار ہو گئے کوئی بات نہیں کیریکٹر بیلڈ ہو رہا ہے افسوس اس بات کہہ کہ یہ کیریکٹر بیلڈنگ آپ ایک کوچ کو لاتے ہیں فورن کنٹری سے اس سے کہتے ہیں جو یہ کیریکٹر بیلڈ کرو ٹیم کا سب کچھ بیلڈ کرو تو آپ نے پھر مینجمنٹ میں پیسے کس بات کے لے رہے ہیں آپ جب جو کام پچاس لوگ مل کے نہیں کر رہے ہیں جس کی وہ سیلری لے رہے ہیں وہ آپ ایک کوس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی چینج کرنا ہے آپ سیلیکٹر سیلیکٹرز جو ہیں ان کو اٹھائیں ٹھیک ہے آپ اپنے دومیسک سٹرکچر کو چینج کریں آپ یہ جو چھے ٹیم میں کریں گے اس کے بعد آپ ان پہ جو ہیں وہ اکاؤنٹبلیٹی دالیں گے وہ جا کے ہر میچ دیکھیں دوسرا آپ جو ان چھے ٹیموں کا کھالی چھے ٹیم میں بنا دیتا ہے انہف نہیں ہے ان کا سٹرکچر کریں ان کو کسیزم کی کوچنگ مل رہے ہیں ان کے پاس کون سے کوچنگ ٹولز ہیں کیا آپ موڈرن کوچنگ ٹولز ہیں یا وہ پرانے زمار کے کوچنگ ٹولز پر چل رہے ہیں آپ کی پریکس پچھوں کو جو ہے باؤنسی بنائیں آپ ان کو موڈ سپورٹنگ اور موڈ فرنڈلی بنائیں ٹھیک ہے اب جو جو چل رہی ہیں چیزیں یہاں پہ وہ بیٹنگ پچھس کا جو ہے وہ ایک سینریو چل پڑا ہے کہ ٹی ٹوینٹی کی ایڈوینٹ سے ہر ٹیم ہر کنٹری جو ہے وہ بیٹنگ پچھس بنا رہی ہیں لیکن پاکستان کو جو فوکس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کے اس بولن کی جو ہے وہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بیٹسمن آپ کے پھس رہے ہیں مینٹلی آپ دو سو تیس کا ٹارگٹ بھی چیز کرتے ہوئے جو ہے وہ پسی نے چھوڑوا دے تھے یہ چیزوں پر پاکستان کو فوکس کرنا ہے بہرحال بات میری بہت چھوٹی سی ہے وہ یہ کہ پلیز دو نوٹ کٹ دس ٹیم چینجز نہ لائیں صرف شوہر ملک کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈیں جب حفیظ جب تک کھیلتے ہیں حفیظ کو کھیلنے دیں حفیظ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ٹیم کا اور آپ حاصف علی کا ٹورنمنٹ اچھا نہیں کیا فخر کا ٹورنمنٹ اچھا نہیں کیا لیکن ان کو چینج گریہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو صرف یہاں سے ایک کانفیڈنس دیں یہی انڈیا نے بھی کیا ہے سالوں کیا ہے آج اگر ہم انڈیا سے کمپیر کرتے ہیں بھائی انڈیا کے ٹیم وہ تھی جس نے ستر سال لگایا ہیں آسٹریلیا میں جیت رہے ہیں آپ کی ٹیم پہلے سے ہی جیت کے بیٹھی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو پاکستان کے بہت اچھیمنٹس ہیں اب بہت آگے پاکستان کئی ٹیموں سے آج انڈیا اتنا پاکستان پہ چڑھی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وہ جو بیس کیموں کا گیپ ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا ہے پاکستان ابھی بھی بیس کیم زیادہ جیتی ہوئی ہے انڈیا سے یہ آپ کی کالٹی ہے پاکستان کی اس کالٹی کو اسی وقت آپ پر قرار رکھیں گے جب آپ ان لڑکوں کو ٹائم دیں ٹھیک ہے جی ٹیم کو کچھ نہ بدلیں مینجمنٹ بدلیں اپنا سٹرکچر بدلیں اس سے پاکستان آگے جائے گا تینکیو سو مچ فر لسننگ اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم میرے پاس کچھ باتیں نہیں ہیں لکی اسے کافی آت آگئے لکی کی آپ بات سنیں اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لکی ہمارے حساس روز شامل ہوتے ہیں شو میں اور وہاں سے ہم جو ہے آپ کو مزید اس طرح کی اچھی چیزیں اور خبریں پہنچاتے رہیں گے تینکیو فر واشنگ باتشاہت ٹیک کیا موسیقی